بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں عمران خانوں معاملات بہت سیریس ہیں اس لیے میں آپ کو رستے سے ریپورٹ کر رہا ہوں ہم سندھ سے واپس نکلے ہیں پنجاب جانے کے لیے اب یہ میں وار اکنا تھا لیکن جلدی میں میں اس لیے نکلا ہوں کہ جتنا ہو سکے ہم سامان اکٹھا کریں راشن اکٹھا کریں اور پہنچائیں دادو میں دادو کی صورتحال بہت خراب ہے اور اس پہ ہمیں آپ سب کی مدد چاہیے جمعیرات کو اور جمعے کو دو دن میں لاہور کذافی سٹیڈیم کیمپ میں موجود رہوں گا اور ہفتے اور اتوار کو ایف نائن پارک اسلام آباد میں ہم کیمپ کریں گے اسلام آباد کے باقی صحافی بھی آئیں گے ہم ہر ساتھ مدد کریں گے اور ہم نے دادو جانا ہے سامان لے کر جلد اس جلد اور سامان کی پہلی کھیپ انشاءاللہ ہم جمعیرات کو روانہ کریں گے دوسری جمعیرات کو روانہ کریں گے اور پھر آخری کھیپ جو ہے وہ لے کر میں خود لاہور سے نکلوں گا اور دادو جاؤں گا اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور ہم وہاں پہ اگلے ہفتے امدادی سرگرمیاں تیز کریں گے ہم کشتیاں بھی لے کر جا رہے ہیں باقی چیزیں لے کر جا رہے ہیں جتنا آپ کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ مدد آپ کیجئے ہم تو اپنے پورے وسائل اور پوری طاقت استعمال کر رہے ہیں اب آجائیں خبروں کی طرف خبریں امپورٹنٹ ہیں اس لیے میں رستے میں رکھ کے آپ کو یہ وی لاغ پہ ساری تفصیلات بتا دیتا ہوں نمبر ایک تو یہ ہے کہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ پاکستان ٹیلی ویژن کو مذہبی منافرت پھیلانے کے لیے استعمال کیا گیا ہو یہ جو پاکستان ٹیلی ویژن ہے یہ ہمیشہ سے انٹرفیت ہارمنی یا مختلف مذہب کے درمیان جو ہے وہ امن کے لیے اور ان مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا ہے پاکستان ٹیلی ویژن کو نارملی ایک دوسرے کے خلاف پولیٹکلی تو استعمال کیا جاتا ہے اور وہ ایسے استعمال کیا جاتا ہے کہ اس پارٹی کی خبر نہیں چلنے دینی اپوزیشن کو کم ٹائم دو حکومت کو زیادہ ٹائم دو حکومت کے جو چھوٹے کارناہ میں ان کو زیادہ بڑا کر کے بتاؤ یہ چیزیں پی ٹی وی پہ چلتی تھی لیکن پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں بدقسمتی سے اور بےہودگی سے پاکستان ٹیلی ویژن کو استعمال کیا گیا ہے نفرت پھیلانے کے لیے اور وہ بھی مذہبی نفرت پھیلانے کے لیے ایک سابق وزیراعظم کو غیر مسلم ثابت کرنے کے لیے یہ پاکستان ٹیلی ویژن کو استعمال کیا گیا ہے جاویل لطیف صاحب جو ہیں ان کی خبر چلائی گئی جاویل لطیف صاحب نے جو کلپ چلائے ہیں وہ ایڈیٹڈ ہیں میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں میاں جاویل لطیف نے اور میاں جاویل لطیف صاحب میرا ایک سوال ہے آپ سے چھوٹا سا آپ تو خود ایک جتھے کا نشانہ بنے تھے اور میں نے شدید مضمت کی تھی اس وقت جب میاں صاحب آپ کے اوپر ایک جتھے نے حملہ کیا تھا حالانکہ وہ جتھے کے لوگوں نے میرے ساتھ بھی رابطہ کیا بتمیدی کی تو میں نے انہیں کہا نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس بات کی کسی کوئی جادت نہیں ہے کہ وہ کسی کے ایمان کو نشانہ بنائے اور اس بنیاد کے اوپر خود فیصلہ کر کے عدالت لگا گے اس کو سڑک کے اوپر مارنا شروع کر دے تو میاں جاویل لطیف صاحب آپ کا سر پھٹ گیا تھا اور بہت شدید آپ زخمی تھے جب ایک جتھے نے آپ پر حملہ کیا تھا آپ اس کھیل کے خود وکٹم بنے ہیں اور میں نے اور آپ نے مل کر اس پر بات بھی کر رکھی ہے آج آپ ہی کو آپ کی پارٹی نے استعمال کیا ایک سابق وزیراعظم کو غیر مسلم قادیانی یہودی اور پتہ نہیں کیا کچھ ثابت کرنے کے لیے اور آپ نے ایڈیٹیڈ کلپس چلائے آپ وہ نکال لیتے ہیں سارے کے ساری پوری تکاریر عمران خان کی وہ بھی چلائیں نا جب اقوام متحدہ میں کھڑا ہو کر وہ اسلاموفوبیا کے خلاف بات کر رہا تھا وہ بھی چلائیں جب اس نے دنیا کے ہر ملک میں ہر پیٹ فارم کے اوپر ناموسی رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بات کی وہ بھی چلائیں جب اس نے رحمت اللہ العالمین آثورٹی بنائی وہ بھی چلائیں جب اس نے ریاست مدینہ کا نعرہ بلند کیا وہ بھی چلائیں جہاں پہ اس نے سکولوں میں کالجز میں مذہبی تعلیم کو لازمی قرار دیا وہ ساری چیزیں بھی تو چلائیں اور ایڈیٹیڈ کلپس یعنی ایک وہاں سے حصہ جڑا وہاں سے جڑا وہاں سے جڑا اور کوشش کیا کہ آپ ثابت کریں کہ یہ آدمی مسلمان نہیں ہے اس میں ایمان نہیں ہے یا یہ آدمی جو ہے یہ اسلام کا دشمن ہے یہ پاکستان ٹیلیویجن استعمال ہوا ہے ہم سارے مل کر پاکستان ٹیلیویجن کو پالتے ہیں ہم جب بجلی کا بل دیتے ہیں اس کے اندرہ ہم پاکستان ٹیلیویجن کا الگ سے ٹیکس دیتے ہیں کیونکہ آج تک یہ ماشاءاللہ سے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہی نہیں ہوا پاکستان کے سارے ٹیلیویجن اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے سارے کلپرسوں آ رہے ہیں جس کا چینل ابھی بنتا ہے وہ بھی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا ہے یہ میرا چینل ہے یہ بھی کئی لوگوں کو اور ان کے گھر چلا رہا ہے میرا بھی چلا رہا ہے تو ہر چینل اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گئے یہ پی ٹی بھی کیوں نہیں کھڑا ہوتا اپنے پاؤں پہ ازنی حرکتوں کی وجہ سے اور انہی بےہودگیوں کی وجہ سے یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوتا یہ جو پاکستان ٹیلیویجن ہے یہ تاریخی نویت کی اس نے غلطی کی ہے عدالت کو اس کے اوپر نوٹس لینا چاہیے ان کے اوپر مقدمہ درج کروانا چاہیے اور انتظامیہ کے خلاف کاروائی کرنی چاہیے اور ہر حال میں کرنی چاہیے یہ میں نے آپ کو بتایا پاکستان ٹیلیویجن کا جنہوں نے یہ کیا ہے دوسرا مریم نواز صاحب نے ٹوٹر کو استعمال کرتے ہو تو ٹوٹر کو چاہیے کہ وہ ان کا اکاؤنٹ اب سسپینڈ کریں وہ مذہبی نفرت پھیلا رہی ہیں اور میری گزارش ہے تمام لوگوں سے کہ وہ ایسے تمام اکاؤنٹس کو رپورٹ کریں خاص طور پر ان بڑے اکاؤنٹس کو جیسے مریم نوازیں باقی لوگ ہیں جو لوگ مذہبی نفرت پھیلا کے کسی شخص کو مروانا چاہتے ہیں قتل کروانا چاہتے ہیں کیونکہ میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتے یہ مزید لو چلے جائیں گے یہ اپنا مزید بیڑا گھرک کریں گے ایک عاشق رسول کو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں گستاخ اور ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ یا قادیانی ہے یا غیر مسلم ہے یا وہ یہودی ہے اس قسم کی جیسے ثابت کرنا چاہتے ہیں how can you do this کیا آپ اس میں سے نہیں گزرے کیا آپ کے احسن اقبال کو گولی نہیں ماری گی کیا نواز شریف کو جھوٹا نہیں مارا گیا کیا میاں جویل لطیف کو مارا نہیں گیا ان تمام چیزوں پر عمران خان نے بھی مضمت کی تھی اور پاکستان کے میڈیا نے بھی اس وقت مضمت کی تھی آج تک کر رہے ہیں میاں جویل لطیف نے کہا کہ نواز شریف واپس آ رہے ہیں اب ہم اس طرح اقبال کریں گے عمران خان کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی دیکھئے اگر تو الیکشن ہونے جارہے ہیں تو میاں نواز شریف کبھی واپس نہیں آ رہا یہ میری بات آپ لکھ کر لیں اگر الیکشن نہیں ہونے جارہے اور میاں نواز شریف صاحب کی مرضی کی تائیناتیاں اور چیزیں ہونے جارہی ہیں پاکستان میں جیسے نیب ہے باقی چیزیں سب کچھ اگر کنٹرول ریموٹ کنٹرول نواز شریف کے ہاتھ میں ہر چیز کا دے دیں گے تو پھر تو نواز شریف واپس آئے گا ادروائز نواز شریف واپس نہیں آئے گا کیونکہ ایک بڑی خاص بات ہے جو فواد چودری صاحب نے کی ہے اور یہ بات بڑی اہم ہے میں یہ بات آپ کو اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ بڑی خبر ہے یہ اور اسی سے اگلی خبریں نکل نہیں آنے والے دنوں میں فواد چودری نے کہا کہ ہم نے پنڈی کو بتایا ہے دیکھیں رابطہ تو ان کا ہے یہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا میں تو بندے بھی جانتا ہوں جن کا رابطہ ہے انہوں نے کہا ہم نے پنڈی کو بتایا آرمی چیف یہ حکومت لگائے گی تو تنازعہ تین سال تک رہے گا کیوں رہے گا ذرا ریزن بھی آپ فواد چودری کا سننے پھر ماں کو بتاتا ہوں ڈیٹیل میں کہ ہم نے پنڈی کو بتایا کہ آرمی چیف اگر اس حکومت نے لگایا تو تنازعہ تین سال تک رہے گا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے تنازعہ کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے ہم نے پنڈی کی ریزرویشن کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی ہے ہم نے اسلام آباد کو بھی کہا ہے کہ مل بیٹھ کر تنازعہ کا حل نکالا جائے اگر آپ اس کو حل کرنا چاہتے ہیں تو ریٹائرمنٹ الیکشن تک مؤخر کر دیں فوری انتخابات ہی تمام مسئلے کا حل ہے جنرل باجوہ سے ہمارے تعلقات حکومت جانے کے بعد بھی خراب نہیں ہوئے پچیس مہی کے معاملات کے بعد اسٹیبلشمنٹ سے ہمارے کچھ تعلقات خراب ہو گئے کیونکہ عمران خاند صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ پچیس مہی کو جو مار پڑی ان کی پارٹی کو پولیس اتنا کچھ نہیں کر سکتی اور پولیس ایک ایسی حکومت کی بلبوتے پر اتنا کچھ نہیں کرے گی جس کا کوئی پتہ نہیں آ جائے یا کل ہے تو پولیس اس میں عمران خان صاحب کو لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار تھا کہ جو پچیس طریقوں اور کچھ حد تک عمران خان کو ٹھیک بھی لگتی ہیں چیزیں نورملی حکومتوں کو ایسے گرنے نہیں دیتی ہے اسٹیبلشمنٹ جیسے شباز شریف صاحب کی حکومت کو عمران خان صاحب گرانے آ رہے تھے لیکن یہ اس کے بعد تعلقات خراب ہوئے تھے یہ بات بالکل سچ ہے تو عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی جو ہے وہ اس حوالے سے بڑی کلیر ہے کہ آرمی چیف کی تائیناتی نواز شریف اور آسویلی زرداری یا ان کی پارٹیاں نہیں کریں گی اور ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے یہ ریجیم چینج کے نتیجے میں بننے والی حکومت ہے اور اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ یہ پاکستان کے آرمی چیف جیسی اہم تائیناتی جو ہے وہ کریں اب آلیں اب باقی خبروں کی طرف باقی خبروں میں یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں کال دوں گا تو حکومت برداشت نہیں کر سکے گی بات مجھے اب ٹھیک لگتی ہے کیونکہ عمران خان صاحب نے اب چوبیس گھنٹے اور تالیس گھنٹے کی کال دے دی نہیں ہے کسی بھی وقت کہ نکلو اور پہنچو اسلام آباد لوگوں نے اٹھنا اور اسلام آباد آ جانا اور پھر لوگوں نے الیکشن لے کر ہی جانا کیسے پنجاب کو اب آنے سے رکیں گے پنجاب پولیس ہی نہیں ہے خبر پختونخواہ وہ ویسے ہی آ رہا ہے دو سبے اور ہیں گلگت بلدستان اور کشمیر ہر طرف سے اسلام آباد کی طرف لوگ آئیں گے اسلام آباد پولیس کیا کر لے گی کیا پورے شہر کو وہ مورشہ بنا لیں گے اور اگر بنا لیں گے لوگ باہر بیٹ جائیں گے یہ اندر بیٹ جائیں گے تو کیسے چلے گا اسلام آباد اسلام آباد کو اگر گھیر بھی لیا لوگوں نے فرض کریں آپ کو ہی دو تین لاکھ چار لاکھ لوگ بھی آ جاتے ہیں میں ملینز کی بات نہیں کر رہا اور وہ اسلام آباد کے سائٹوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور پولیس اندر سے اسلام آباد کو بند کر دیتی ہے ایک قلعے میں کنورٹ کر دیتی ہے تو جو اسلام آباد کے اندر پی ٹی ای کا ورکر ہے وہ کیا کرے گا وہ گھر بیٹ جائے گا جو راول پنڈی کے اندر پی ٹی ای کا ورکر ہے جس نے سارا دن پچیس مئی کو بروٹل فورس کے خلاف وہ کھڑا رہا سارا دن ڈٹا رہا پچیس مئی کو وہ گھر بیٹ جائے گا بہت مشکل ہو جائے گا میرے خیال میں اس کال سے اوائیڈ کرنا چاہیے اور اس کال کی نوبت نہیں آنی چاہیے مریم نواز نے پاسپورٹ واپسی کی جو درخواست ہے اس پہ لاہور آئی کورٹ کا جو بینچ بنا ہے انہوں نے جواب طلب کر لیا ہے امجد پرویز نے اس پہ دلائل دیئے انہوں نے کہا دی کہ مریم نواز کا پاسپورٹ واپس کر دیا جائے اور کچھ دلائل دیئے اس پہ جو عدالت نے کہا چیف جسس نے کہ درخواست میں اٹھائے گئے سوالات غور طلب ہیں مخالف فریق کا موقف سننا لازمی ہے عدالت نے نیب کو اور وفاقی حکومت کو ستائیس سبتمبر کے لیے نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا ہے اور سماعت ملتوی کر دی ہے دیکھیں مجھے تھوڑا سا اس میں میں نے انجوائی اس لیے کیا کہ وفاقی حکومت تو مریم نواز کی اپنی وہ تو کہیں گے دیو پاسپورٹ اور نیب نیب کے دان ٹوٹ گئے نیب میں روزانہ کی بنیاد کے اوپر دو تین دو تین دو تین لوگ جو ہیں جس کا کیس عدالت میں جاتا ہے عدالت کہتی ہے کہ نیب کے دار ایک تیار سے باہر نکل گیا کیس فارغ جس کا کیس عدالت میں جاتا ہے وہ کہتے ہیں نیب کے دار ایک تیار سے باہر نکل گیا کیس فارغ سب کو فارغ کرتے جا رہے ہیں نیب کے اندر اب کوئی ملزم نہیں رہ گیا جو ہائی پروفائل ہو سب کے سب کی جان چھوڑ گئی ہے اور یہ سلسلہ جاری ہے مثال کے طور پر شباز شریف حمدہ شباز کے بعد سابق ڈی جی پنجاب سپورٹ سپورڈ عثمان انور سمیت سات ملزمان کے خلاف ریفرنس بند کر دیا گیا ہے احتصاب دارت نے پنجاب یوٹ فیسٹیول کرپشن ریفرنس واپس کر لیا ہے یہ شاکر محمود ایوان صاحب نے خبر دی ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری خبریں ہیں اس میں جو بجلی کا بل ہے اس کے حال سے ایک بہت بری خبر ہے وہ یہ ہے کہ جو فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز ہیں وہ بالکل وصول کرے گی حکومت صرف اس میں ہی نہیں کرے گی اگلے بھی نہیں کرے گی یعنی اکٹوبر نومبر اکٹوبر سے لے کے مارچ تک یہ جتنا پیچھے فیول ایڈجسٹمنٹ ڈالا ہے یہ ابھی تو وصول نہیں کر رہے اور بل اتنے زیادہ آ رہے ہیں یہ آپ سے وصول کریں گے آپ کے حلق پر اٹھا رکھ کے یہ حکومت نکلوائے گی اکٹوبر سے لے کے مارچ تک اور یہ انہوں نے ڈال دیا ہے اب کیا عمران خان کی حکومت آ رہے ہیں انہوں نے آپ سے یہ پیسے لے لینے ہیں یہ کیا اس انپورٹڈ حکومت نے اور یہاں پہ ایک تصویر ہے جو شیئر کی ہے عرشت چودری صاحب ایک سینئر جنرلسٹ نے ایک بل کی تصویر شیئر کی ہے اور اس بل کے اوپر خاتون نے اپنا جو سونا چھوٹا موٹا کسی کے گھر پر ہوتا ہے تو وہ انہوں نے بل کے اوپر رکھا ہوا تھا کہ یہ سونا ہم بیچ کے یہ بل ادا کر رہے ہیں لوگ اپنی جمع پونجی اپنے بچوں کا زیور اپنی خواتین کا زیور بیچ کر بجلی کا بل جمع کروا رہے ہیں یہ صورتحال اس پاکستان میں آگئی ہے ادھر چودری پروید علی صاحب نے بھی ایک ایسا زبردست پاکستان طریقہ انصاف کو ٹیکہ لگانے کا سلسلہ جاری کیا ہوا ہے کہ ان کی موجہیں ختم نہیں ہو رہی ویسے چودری پروید علی صاحب وزیراعلا پنجاب نام کے اور ہدے کے ہیں ایکچولی جو اختیارات ہیں وہ مونسلائی کے پاس ہیں اور وہ ان کو استعمال کر رہے ہیں تو انہوں نے جی تھوڑے دن پہلے گاڑیاں لی ہیں کروڑوں روپے کی نئی گاڑیوں کے لیے انہوں نے بقاعدہ ایشو کی ایماؤنٹ اور اس کے بعد اب یہ ایک اور خبر آئی ہے یہ درہ خبر دیکھیں آپ اور اس کو ٹویٹ کیا ہے علی رامے صاحب نے پنجاب ہاؤس اسلام آباد کی تزین ورائش کا فیصلہ پنجاب ہاؤس میں ماربل فلور پالش اور فرش کو چمکدار کرنے کے لیے انیس کروڑ بیالیس لاکھ روپے خرچ ہوں گے یہ دستاویدات آگئی ہیں جی اور اب آپ اندازہ کریں یعنی یہ کون سی فلور پالش ہو رہی ہے اور یہ کس طرح کی تزین ورائش ہو رہی ہے جس پہ انیس کروڑ بیالیس لاکھ روپے خرچ ہو رہے ہیں آپ زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں اسلام آباد پولیس کی پوری کی پوری توجہ پاکستان تحریک انصاف پہ ہے ان کا اگلہ ٹارگٹ یہ ہے کہ انہوں نے فواد چوہدری کو اور مراد سعید کو گرفتار کرنا ہے لیکن انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے روجوع کر لیا ہے مولانا عبدالعزیز نے اس پیچ میں جب اسلام آباد پولیس کی توجہ اس طرف ہے تو اس پیچ میں مولانا عبدالعزیز صاحب نے لال مسجد پر ایک مرتبہ پھر قبضہ کر لیا ہے دو سو کے قریب افراد جو ہیں جن میں مسلح افراد اسلح بردار لوگوں سمیت دو سو افراد کی جانب سے مسجد پر قبضہ کیا گیا ہے اور ڈان اخبار میں شائع ریپورٹ کے مدابق پولیس نے لال مسجد کے اطراف ناکہ بندی کر کے پولیس کی بھاری نفری پہنچا دی ہے جبکہ مسجد کے اطراف خاردار تانے بھی لگا کر علاقے کو گھیر میں لے لیا گیا ہے جبکہ مولانا عبدالعزیز مسجد کے اندر موجود ہیں اب ذرا بات کو سمجھیں آپ ایجنسیاں کہاں ہیں اسلام آباد میں سارے کے سارے لگے پی ٹی اے کو تم دو امران خان کو دبا دو یہ کیس بنا دو وہ کام کر دو سارے اس پہ لگے ہوئے ہیں شرم ہی نہیں آ رہی ہے کہاں ہیں اسلام آباد کے اندر آپ کے ادارے کہاں ہیں اسلام آباد کی پولیس وہ سارے کے سارے چھاپا مار بوئیوں کے اوپر لگے ہو کہ پی ٹی اے کے بندے پکڑ دو پی ٹی اے کو یہ کر دو روزانہ ڈکیتیاں ہو رہی ہیں یہ ایک اور کاروائی ہے یہ اب اس کے اوپر ان کے بعد نہ انٹیلیجنس ہی اور نہ ان کے پاس اس کے خلاف کوئی تیاری تھی تو یہ کچھ بھی نہیں کر پائے انفارچنیٹلی روپے کی قدر کے اندر گراوٹ کا سلسلہ تھم نہیں پا رہا پچھلے آٹھ دنوں کے اندر جو بجلی کی قیمت بڑی ہے نا قدشتہ آٹھ نو دنوں میں وہ لگ بگ بڑی ہے ساڑھے آٹھ روپے کے قریب یعنی آٹھ دنوں میں آٹھ روپے قیمت بڑھا دی بجلی کی یہ کارنامہیں اس حکومت کے اور روپے کی گراوٹ کا سلسلہ تھم نہیں پا رہا وہاں پہ ڈالر جو ہے وہ دو سو چونتیس روپے تک سے اوپر چلا گیا ہے اوپن مارکیٹ میں دو سو چالیس کر گیا ہے اب میرے خیال میں وہ لوگ جن کو دو سو ایک سو ساٹھ کے اوپر غش بڑھ جاتے تھے ایک سو ساٹھ کے اوپر ماتم کرتے تھے جو لوگ اب وہ ڈالر کا جو ریٹ ہے وہ دو سو چالیس پہ جانے کے اوپر اسی روپے بڑھنے کے بعد بھی ان کو جو ہے ٹس سے مس نہیں ہو رہے ان کو کسی قسم کا اس سے فرق نہیں پڑ رہا ایک ریپورٹ آئی ہے جی اور یہ بڑی خوفناک ریپورٹ ہے عالمی داروں کی ہے کہ غزائی قلت کا خطرہ ہو گیا پاکستان میں سلاب آنے سے پہلے بھی پاکستان کے اندر جو غزائی قلت کا خطرہ تھا وہ چالیس فیصد سے زائد تھا اور ابھی دوبارہ پاکستان غزائی قلت کا شکار ہونے جا رہا ہے اور زیادہ غزائی قلت کا شکار ہوگا پاکستان میں ایکانومی کے حوالے سے چند بڑی خوفناک خبریں ہیں یہ خبریں میں آپ کو اگلے وی لاغ میں دوں تو زیادہ بہتر ہے بہت چیزیں بہت ساری ہو گئی ہیں باقی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں اگلے وی لاغ میں اب تک لئے اتنی اپنا خیال رکھی گا اپنے چینل کا بھی اللہ حافظ